اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز علماء اکرام و معزز سامعین عزیز علامہ آج کی یہ خوبصورت کانفرنس میں غالباً آج تیسری مرتبہ مجھے آپ کی اس مزید میں آج کی اس مبارک کانفرنس میں نات پڑھنے کا موقع مر رہا ہے آپ لوگ بھی بڑی محبت سے اس محفل میں اس کانفرنس میں تشریف لاتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئے گی انشاءاللہ آئے گی پریشان رہا دو سال بیچ میں بلکہ مجھے بھی قارصہ بتا رہے تھے کہ ہم نے پچھلے سال پروگرام ہی نہیں ہوا تو بڑی محبت سے الحمدللہ یہاں مجھے بلاتے ہیں ہمارے محترم جناب مولانا طاہر صاحب کی وساطت سے ہمارے بڑے اچھے اور مخلص دوست ہیں ان کی دعوت پہ الحمدللہ ہر سال آپ کی اس مسجد میں حاضری ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے ابھی بتا رہے تھے کہ ہمارے جو آج کے اس کانفرنس کے اس تقریب کے مہمان خصوصی خطیب ہیں وہ بھی تشریف لات چکے ہیں اس لئے میں بلا کس تمہید کے ہمیشہ کی طرح ان اشعار کے ساتھ کلام کا آغاز کرتا ہوں کہ ہر ایک شام و سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں مزرگو جس محبت سے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں بڑی باب برکت یہ کانفرنس سے اور میں مسافر ہوں کہ اللہ تو ان امدینے لہجے پکا پکا لہجے نہیں وہ نہیں آئے پکا پکا لہجے پھر واپس دل سے دعا دے رہوں آپ بلکہ اللہ ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری نصیر فرمائے سٹیج پر میرے طالب علمی دور کے ساتھی مولانا حسان اللہ صاحب کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ حال ہی میں ہر مہین کا مبارک سفر بھی کر کے آئے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے ان کا بائی پاس بھی ہوا میرے علم بنی تھا تو بڑا ایک دوہ دھچکہ بھی لگا لیکن اللہ پاک ان کو صحت آفیت کے ساتھ لمبی زنگیت آف رمائے تو کون کون درود پاک پڑے گا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو جو میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑے سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اسی سال حرمین شریفین کی حاضری بھی نصیب فرما دے بھئی یہ جو تقریب ہے یہ جو محفل ہے یہاں پہ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ تو میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائے اللہ 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 سل سیدنا و مولانا محمد اللہ 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 اور جو میرے ساتھ درود پاک بڑھے میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس سال ان کو حرم ہے شریفین کی حاضر نصیب فرما دعا قبول ہوگی انشاءاللہ ضرور پڑھئے محبت سے اللہ امہ صلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا انہ کا جل و نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا انہ کا جل و نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے دن دیکھے ہر کوئی فیدہ ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ امہ صلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد کھائی ہے قسم خود قرآن اسحاب کے دوڑت گھوڑوں کی محمد صحابہ اصحاب کے دوڑت گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ امہ صلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو سہی ان دونوں میں سوچو تو سہی ان دونوں میں بفتار کا عالم کیا ہوگا اللہ امہ صلی علا سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم سل علا سیدنا و مولانا محمد سواللہ سواللہ سب سب سے پہلے جو کلام میں پڑھنے لگا ہوں آپ ہر سال مجھے سنتے انشاءاللہ جو نات اب میں پڑھنے لگا ہوں اور آج کل میں پڑھ رہا ہوں آپ سنیں گے تو آپ کا بڑا امان تازہ ہوگا لیکن جس طرح آپ نے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھا تو یہ نات بھی آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ میں آپ ساتھ لے کر چلوں گا پڑھیں گے نا انشاءاللہ خوبصورت کلام تاہر صاحب کدھر چلے گے دنیا جس کے صدق میں بنی وہ میرا نبی وہ میرا نبی دنیا جس کے صدق میں بنی وہ میرا نبی وہ سارے بولیں وہ میرا نبی وہ بولیں وہ میرا نبی وہ بس آپ نے یہ کہنا ہے میرا ساتھ مل کر وہ میرا نبی وہ دنیا جس کے صدق میں بنی وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے جس کا نہیں سانی کوئی وہ میرا نبی نبی میرا نبی ہے جس کا نہیں سانی کوئی وہ میرا نبی وہ میرا نبی کہنے کو لا قب امی ہے میرا اور علم کا بہتا ہے ذریعہ کہنے کو لا قب امی ہے میرا اور علم کا بہتا ہے ذریعہ اور علم کا بہتا ہے ذریعہ جو شاہ عرب جو شاہ عجم اور جس کے فقر کا یہ عالم اور جس کے فقر کا یہ عالم ہے دو ماہ نہ گھر میں آگ جلی وہ میرا نبی وہ میرا نبی دنیا جس کے صدقے میں بنی وہ میرا نبی وہ میرا نبی موجود دیکھو سارے نبی اقصام مبارک صفح بدی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تشریف لے آئے اس کرانے کی بڑی خدمات ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کے دیوانے پروانے بیٹھے ہیں یہ جو شیر پڑھ رہا ہوں اس میں عقیدہ ختم نبوت بھی ہے انبیاء کے سب بنی ہوئی ہے امام کا انتظار ہے وہ امام کون ہے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ جب شیر پورا ہو اور یہ الفاظ آئے وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہر بندہ ہاتھ کرے گا ٹھیک انشاءاللہ موجود ہے دیکھو سارے نبی اقصام مبارک سف ہے بدی اقصام مبارک سف ہے بدی نبی وں کی مام جس کو ملی وہ میرا نبی وہ میرا نبی نبی وں کی مام جس کو ملی وہ کون نبی وہ میرا نبی پہ ساختہ انگلی کٹی گئی یا دیکھ کہ اس نے یوسف کو ایسا شیر ہے ایسا شیر ہے آپ کو کھڑا ہونے پہ مجبور کرے گا لیکن آپ نے کھڑا نہیں ہونا لیکن آقا کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ ضرور آپ اٹھائیں گے کیا ہے شیر سنیگا بے ساختہ بے ساختہ انگلی کٹی گئی یا دیکھ کے حسن یوسف کو یا دیکھ کے حسن یوسف کو جس کے لیے کردن کٹتی رہی وہ میرا نبی وہ میرا نبی جس کے لیے کردن کٹتی رہی وہ میرا نبی جس کے لیے کردن کٹتی رہی بے ساختہ انگلیو اسے رہی اور شیر ہے تو جس کے لیے کردن کٹتی رہی انگلی جس دلری عقی اٹھائی اور ساختہ انگلی settled کی تدلیو رسیل ہے کی ختم نبی cay quanلی ادھائی انگلی جس نے کِ شیرے یسے عقید ہونوں گ تات جس نے کی ہے جس کی رضا میں رب کی خوشی وہ میرا نبی دنیا جس کے صدقے میں بنی وہ میرا نبی ایک اور کلام میں سناتا ہوں انشاءاللہ اس سے بھی زبردست اور اس سے بھی امدہ کلام گلی گلی میں نگر نگر میں نبی پھناتے نبی کی باتیں گلی گلی میں نگر نگر میں نبی کی ناتیں اگر یہ بھی آپ ساتھ کہہ لیں کہ مجھے حوصلہ بھی ہوگا اور رونک بہت بنے گی انشاءاللہ کہیں گے نہیں انشاءاللہ نبی کی ناتیں گلی گلی میں نگر نگر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں مہک رہی ہے جگر جگر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں سلام کرتے کہ مصطفیٰ کو درخت جھک کر پہاڑ دب کر سلام کرتے کہ مصطفیٰ کو درخت جھک کر پہاڑ دب کر شجر شجر میں حجر حجر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں شجر شجر میں حجر حجر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں دعاوں سے نوازیے گا شیر سنے گا ایمان تازہ ہوگا زمین کے ذرے فلک کے تارے نبی کی چاہت کے استعارے زمین کے ذرے فلک کے تارے نبی کی چاہت کے استعارے ملک ملک میں بشر بشر میں ملک ملک میں بشر بشر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں مہک رہی ہیں جگر جگر میں نبی کی ناتیں جمال نبی پر عشق کرتے یہ چاند سورج فلک کے تارے جمال نبی پر عشق کرتے یہ چاند سورج فلک کے تارے کرن کرن میں سہر سہر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں چمن چمن میں کلی کلی میں اے شاہِ بطہا تیری مہک ہے چمن چمن میں کلی کلی میں اے شاہِ بطہا تیری مہک ہے جبال و سہرہ میں بہر و بر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں کلی کلی میں نگر نگر میں نبی کی ناتیں نبی کی باتیں تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت چنوٹ میں نعرہ لگا اور اتنا ڈیلا جواب میں جنگ میں پروگرام پڑتا ہوں نا جب تو شانِ صحابہ کا نعرہ ڈیلا ہو تو میں کہتا ہوں جنگ میں اور شانِ صحابہ کا نعرہ اتنا ڈیلا تو چنوٹ تو پوری دنیا میں خدماتِ ختمِ نبوت کے حوالے سے بیٹھیں نعرہ لگاتا ہوں اور ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے گا تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت عقیدہِ ختمِ نبوت حضراتِ محترم ابھی آپ حضرات یہ اشعار سمات فرمارے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے آپ گزرتے تھے وہاں خوشبو پھیلتی تھی صحابہ کرام پہچانتے تھے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اشعار میں ہوتی ہیں اس میں مبالغہ بہت ہوتا ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں جن میں حقیقت ہوتی ہے ایک حقیقت کی بات میں آپ کو سنا دیتا ہوں طائف مکہ مکرمہ سے کوئی قریباً سو کلو میٹر ہے پھر حضر قاری صاحب امہ دائی حلیمہ کی بھی آپ کو ناتیں سناتے ہیں وہ جو قبیلہ بنوساد ہے وہ طائف سے بھی کوئی تقریباً ساٹھ کلو میٹر اور آگے ہے پہاڑوں میں وہ علاقہ پہاڑوں میں گھرا ہوئے ہیں اور امہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ان کا وہ رہن سین تھا اور جہاں جنابِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بچپن گزرا تھا وہاں ہم کئی مرتبہ گئے ہیں ڈاکٹر احمد علی سیراج صاحب اور علماء حضرات تو جب وہاں ہم پہاڑی پر گھوم رہے تھے تو کچھ دیر کے بعد ہوا کا جھونکہ آتا تھا ہوا کا ایک جھونکہ آتا تھا اس میں ایک عجیب و غریب قسم کی خوشبو ہوتی تھی میں نے کہا کہ لوگ آتے ہیں وہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عقیدت میں پتھروں پر یہ لکڑی پر کوئی لگا دیتے ہوں گے وہ میں نے مختلف پتھروں پر ہاتھ لگایا ان میں کچھ خوشبو نہیں تھی مٹی سونگی اس میں خوشبو تھی جب ہم شام کو واپس مکہ مکرمہ اپنے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں پہنچے حضرت کو ہم نے بتایا کہ حضرت آج ہم فلان فلان ساتھی وہاں اما حلیمہ سادیہ کے ہاں گئے اور یہ یہ خوشبو ہم نے ایسے سونگ تو یہ کیا بات ہے تو حضرت شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نے فرمایا کہ یہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کا موجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن وہاں گزارا وہ خوشبو چودہ سو سال سے وہاں پر وہ پھیلی ہوئی ہے وہ آئی تک وہ چل رہی ہے سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ عقیدہِ ختمِ نبوت وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اب اس کے بعد کوئی نبی ہاتھ اٹھا کے اس کے بعد کوئی نبی ہم سب ختمِ نبوت کے چوکیدار ہیں ہاتھ اٹھائیں ہم سب ختمِ نبوت کے اور ہم سب ختمِ نبوت کے وفادار ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ کون کون ہیں ہاتھ اٹھائے ذرا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہاں ایسے نہیں ہے کل قیامت میں یہ جو ہاتھ اٹھا رہے یہ بھی گواہ بنیں گے کہ آپ نے کس کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو آقا کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھانا میں پہلا شعر پڑھتا ہوں میں نے غالباً یہ کلام پہلے بھی یہاں پڑھا تھا لیکن انتظامی نے کہا تھا مجھے کہ ختم نبوت پر بھی آپ نے کچھ ایک دو کلام پڑھنے تو یہ زبردست کلام ہے ختم نبوت کے عنوان پر تیار ہیں نا انشاءاللہ تیار ہیں دنیا میں بھلے دوستوں دنیا میں بھلے دوستوں دن چارے رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادارے رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادارے رہیں جن کے ہاتھ سلامت ہے وہ آقا کی ختم نبوت کے لیے اٹھائے میں دوبارہ پڑھتا ہوں دنیا میں بھلے دوستوں دن چارے رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادارے رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادارے رہیں گے ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادارے رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادارے رہیں گے آدم سے سر حشر تک جتنے حسین ہیں آدم سے سر حشر تک جتنے حسین ہیں آدم سے سر حشر تک جتنے حسین ہیں سب آپ کے مکڑے کے پرستارے رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادارے رہیں گے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے نبیوں کے وقت آپ ہی سردار رہیں گے جب آپ ہی سردار رے ہیں جب آپ ہی سردار رہیں گے جب آپ ہی سردار رہیں گے مخصہ شاہر کریں جب آپ ہی سردار رہیں گے ہے قرآن میں اللہ نے نیلان کیا ہے نبیوں کے فقط آپ ہی سرداری رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادارے رہیں گے نبیوں کے صحابہ جو سرداری حشر جلیں گے تک جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کی وجہ سے صحابہ ہمارے موسن ہیں وہ ایک خطیب کہا کرتے نا کہ ہم صحابہ کو کیسے چھوڑ دیں جب انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا ان کی شان بڑھ رہا ان کے لئے بھی ہاتھ اٹھائیں گے نبیوں کے صحابہ جو سرے حشر چلیں گے ان سب سے جدا آپ کے سب یاری رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادارے رہیں گے دنیا میں بھلے دوستوں دنچارے رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادارے رہیں گے ساتھ ہوتا ہے بانجا فرمائش کر رہا ہے کہتا ہے کسی نے فرمائش کی پڑھ دیتا ہوں شیر حالانکہ مشکل ہے اس کو پڑھنا غالباً پچھلے پروگرام میں بھی اس کلام کو میں نے پڑھا تھا انسان رہے نہ انسان انسان سی درندے آکے تُسی بڑھایا سانو خدا دے بندے انسان رہے نہ انسان انسان سی درندے آکے تُسی بڑھایا سانو خدا دے بندے مخلوق سی خوارے تیرے آن کولو پہلے بڑھے او کے دنے گزارے تیرے آن کولو پہلے تین سو تے ستھ بڑھا تو آقا تُسی چھوڑایا بسدہ رہے مدینہ ہکدہ سانو بڑھایا کیا لکھتے ہیں تاہر جنبی صاحب میں دوبارہ پڑھتا ہوں یہ شیر اور جب یہ الفاظ آئے نا ہکدہ سانو بڑھایا پکے مواحد بیٹھے تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے آپ کہیں گے ہکدہ سانو بڑھایا کہیں گے نا انشاءاللہ تین سو تے سٹھ بھتا تو آقا تُسی چھوڑایا بسدہ رہے مدینہ ہکدہ سانو بڑھایا مولانا پھر دے سی مارے مارے تیرے آن کولو پہلے بڑھوں کے دنیں گزارے تیرے آن کولو پہلے برکت جسم تیرے تھی ڈاچی کراس کر گئی چلی بات سب تو لے سب نو او پاس کر گئی دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تُو نے نبی کو پالا ہے دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تُو نے نبی کو پالا ہے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے شیر سنیے گا برکت جسم تیرے تھی ڈاچی کراس کر گئی چلی بات سب تو لے کے سب نو او پاس کر گئی ملے ملے آن اینج سوارے تیرے آن کولو پہلے بڑیوں کے دنیں گزارے تیرے آن کولو پہلے سارے رسول پھل ہیں لیکن لیکن تُو پھل گلا پہ سارے نبی ستارے لیکن تُو آف تابے ملے ملے صاحب تالبیل می دور میں تالبیل می دور میں دو آزار دو تین کی بعد ہمیں کٹھے بڑھتے تھے اس وقت میں ناتیں سناتا تھا ان کو اور یہ نات خاص طور پر اور مجھے اس کلام کا سب سے زیادہ جو شعر پسندے وہ یہ ہے کیا لکھتے ہیں تاہر جنگ بھی سنیے گا سارے رسول پھل ہیں لیکن تُو پھل گلا پہ سارے نبی ستارے لیکن تُو آف تابے شُپ گے سبھی ستارے تیرے آن کولو پہلے بڑیوں کے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے تیرے ستی کمردی اس مانتے ہے دردی ازواج پاک ماوا حسنِ نزی قدردی شم کے نائے ستارے تیرے آن کولو پہلے بڑیوں کے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے آخر میں دو شیر میں دو کلام مزید پڑھنے ہیں ایک صحابہ کی شان میں اور اہلِ بیت کی شان میں کیونکہ صحابہ بھی ہمارے اور اہلِ بیت بھی ہمارے ہیں اے میں غالباً اس کلام کو پڑھ رہا ہوں جہاں پہ بھی میں جا رہا ہوں جب موقع ملتا ہے یا ٹائم ہوتا ہے ضرور کیونکہ صحابہ اللہ اکبر صحابہ کو ہم کیسے بول جائے کیونکہ ہم جو مسلمان ہیں یہ صحابہ کی وجہ سے ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کی بدولت زندہ تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے ایسی ڈیلی سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے صحابہ کی شان میں بڑی قربانی سے بڑی قربانیوں سے صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے آپ ان کے لئے ہاتھ اٹھائیں جب شیر پورا ہوگا تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے رازی ہے رازی ہے خدا ان سے تو وہ رازی خدا سے رازی ہے خدا ان سے تو وہ رازی خدا سے اے یہ مساہم یاروں سے ملا ہے اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ سبحان اللہ بند کر دے اس کو بند کر دے یار بند کر دے ہائے میں شیر اتنا قیمتی پڑھ رہا توجہ کہیں اور چلی گئی بند کر دے اس کو یار ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ علماء سمجھ گئے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ سے فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی کی نیکیہ لے لیں صرف غار سور کی ایک رات کی نیکیہ دے دیں عجیب سوال ہے نا ایک طرف ساری زندگی کی نیکیہ اور ایک طرف صرف ایک رات ان راتوں میں کیا خاص بات تھی خوالا نا ان راتوں میں خاص بات تھی تحفظ ختم نبوت اور سب سے پہلے محافظ کون تھے ختم نبوت کے بولیے افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ صدیقی بیٹے ہیں کسی کا ہاتھ نیچے ہوا تو مجھے بڑا افسوس ہوگا جب شیر پورا ہو تو آپ نے ان کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سبحان اللہ سنیے گا ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ ایک رات کی نیکی ہوئی